عدر جاویز صاحب کوکلی بتائیے ذرا یہ اتنا ہنگامی جلاس کیوں بلایا گیا کیوں ویڈیو کالفرنس یا ویڈیو اس کو کال کو کینسل کیا نواز شریف صاحب نے جی کامران صاحب بہت شکریہ بلکل یہ ہنگامی جناس جوا شاید فاکران عباقی صاحب کی گوزشکار اور میٹنگ میں کی صاحب وزیراہزم نوازشیب سے گئی آفس میں اور تقریبا سارا دن وہ ساتھ رہے نوازشیب صاحب کے ساتھ اور ان اپنی دو انہوں نے فاکران کے علاقے رفورٹ کے جو معاملہ ڈسکس ہوئے اور آپ تو پہلے بھی معلوم ہے کہ شاید فاکران عباقی ان لوگوں نے جنہوں نے مزارت لینے سے کلال انسار بھی کیا ہوئے ہیں تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہیں کہ شباس صاحب بھی لڑنا رہنا چاہتے ہیں مقبول ہو رہا ہے گورنمنٹ جو ہے اس کو عوام کے غیز و غزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت نہیں وہ اس حوالے سے بلکل پریشان نہیں ہے میری ان سے جو ناس ویک کی ملاقات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شارٹ لیٹا سٹوری ہے کیوں کے بطور جو کہ بہت جلد جس کا فاکر ہو جائے گا وہ اس حوالے سے بلکل پریشان نہیں ہے ایک بات جو میں بہلے آپ کو بتاؤں کہ نوازشیب چاہتے تھے کہ الیکشن جلد سے جلد ہو جائے اب اب یہ حکومت جانے کی باتیں ہو رہی تھی طریقہ عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی تھی اور اس لئے میری خود ان سے بات ہوئی تھی ملاقات ہوئی تھی اس وقت دار صاحب بھی ان کی یہی کوشش کی ان کا یہ کہنا تھا تو یہ جو ٹرانزیشن پیریٹ جو اور طریقہ عدم اعتماد کے بعد آئے وہ دو سے تین مہینے کا ہو جس کے بعد الیکشن کی طرف جائے جائے تو ایون یہاں تک کہ دار صاحب ایک دفعہ بات بھی کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ بجٹ بھی ہے بھی ہے بھی ہے